الیکشن تاخیر از خود نوٹس کے سفیفہ کی حکومت الیکشن کمیسن سمیت دیگر کو نوٹس سے جاری چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہ کیے آئین کی خلاف ورسی برداشت نہیں جسٹس جمال مندوخیل نے از خود نوٹس پر تحفظات کا اصحار کر دیا پنجاب اور خبر پختون خواہ انتخابات سے متعلق از خود نوٹس چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں نو رکنی لارجر بینچ کی سمات دوران سمات چیف جسٹس نے کہا عدالت نے تین معاملات کو سننا ہے انتخابات کا اعلان کیا دیکھنا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے انتخابات میں وفاق اور صوبوں کا کردار کیا ہوگا عدالت صرف آئینی ایشیوز کی بات کرے گی کسی فریق کی بات نہیں کریں گے جسٹس جمال خان مندو کھیل نے از خود نوٹس پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا ان حالات میں رائے ہے یہ کیس ون ایٹی فور تھری کا نہیں بنتا چیف جسٹس نے کہا از خود نوٹس بات میں لیا پہلے اسپیکرز کی درخواستیں دائر ہوئیں انتخابات کا ایشیو وضاحت طلب ہے وقت کم ہے لمبی سمات نہیں کر سکتے چیف جسٹس نے کہا ہم صرف چند ضروری باتوں تک محدود رہیں گے ہائی کورٹ میں معاملہ زیرے التوا تھا مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے نوے روز میں انتخابات ہوں گے جسٹس منیب اختر نے کہا یہاں ایشیو صرف یہ ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کیسے ہو سکتی ہے اور عام انتخابات کیسے ہوں گے جسٹس اتھر من اللہ نے سوال اٹھایا عدالت اس چیز کا بھی جائزہ لے کیا اسمبلی آئین کے مطابق تحلیل ہوئی یا نہیں عوام نے عراقین کو پانچ سال کا منڈیٹ دیا تھا کیا کوئی وزیرالہ سیاسی رہنما کی خواہش پر اسمبلی توڑ سکتا ہے جائزہ لیا جائے گا کہ عوامی منڈیٹ کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے اسمبلی کی تحلیل درست نہیں تو اسمبلی بحال کر کے بھی آئینی ایشیوز سے نکلا جا سکتا ہے عدالت نے ایٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرلز پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمین حکومت میں شامل تمام جماعتوں الیکشن کمیشن صوبائی چیف سیکریٹریز اور گورنرز کے پرنسپل سیکریٹریز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماد جمعے تک ملتوی کر دی ساتھی رپورٹر وقاس احمد کے ہمراہ میا عقیل افضل ایکس پریس نیوز اسلام آباد موسیقی